بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فریز کو دوستو ہمیں پتا ہے کہ انگریزی زبان میں الفابیٹس یا حروف تہجی کو لیٹرز یعنی حروف کہتے ہیں یہ حروف آپ اس میں ملکے ورڈز بناتے ہیں اور ورڈز ملکر فریزز بناتے ہیں جو کہ سینٹنس یعنی کہ فکر بنانے میں مدد دیتے ہیں ہی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں فریز کو فریز کا مطلب اردو میں مرکبے ناکس ہوتا ہے انگریزی میں فریز کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے اگروپ آف ورڈز گیونگ آگ ڈیفنیٹ میننگ بٹ نار دا کمپلیٹ سینس it ڈس نارٹ ہیو ایٹس اون سبجیکٹ آر پریڈیکیٹ آر وو it is a part of sentence and helps in making a sentence یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جو کوئی خاص مفہوم تو دے لیکن پورا مفہوم ادا نہ کرے اس کا اپنا فائل یا فیل نہیں ہوتا یہ جملے کا حصہ ہوتا ہے اور جملہ بنانے میں متدگار ہوتا ہے مثال کے طور پر دو فریزز دیئے گئے ہیں a man of parts and in the corner پہلا فریز یعنی a man of parts یا خوبیوں والے آدمی میں یعنی جس کا مطلب ہے خوبیوں والا آدمی اس میں کچھ مفہوم تو واضح ہے مگر مکمل مفہوم سمجھ نہیں آرہا یعنی کہ خوبیوں والا آدمی تو ہے مگر کون خوبیوں والا آدمی ہے کون سی خوبیوں والا آدمی ہے یہ واضح نہیں ہے اسی طرح دوسرا فریز جو ہے in the corner اس میں بھی واضح نہیں ہے کہ کیا چیز in the corner یا کیا چیز جو ہے نا وہ کونے میں ہے کونے میں موجود ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں kinds of phrases یا phrases کی اقسام کو پہلی قسم ہے noun phrase a noun phrase is a group of words that acts as a noun it may be a subject or predicate or complement of a verb یعنی noun phrase الفاظ کم ایسا مجموعہ ہے جو بطور noun کام کرتا ہے یا کسی subject یا verb کا object یا complement ہوتا ہے اس کو مزید سمجھنے کے لئے درج زیل فکروں کا مشاہدہ کرتے ہیں عام concept تو یہ ہوگا کہ وہ phrase جس میں noun ہوتا ہے پہلا فکرہ ہے she took tea اس میں she subject ہے took verb ہے اور tea جو ہے وہ noun بھی ہے اور object بھی ہے دوسرا فکرہ ہے she took tea early اس فکرے میں بھی tea early verb took کا object ہے لیکن یہ الفاظ کا گروپ ہے اور یہ بطور noun کام کر رہا ہے تو اس لئے noun phrase ہو گیا فکرہ playing hockey keeps man active اس میں playing hockey noun phrase ہے اور فکرہ ہے early to bet is a good habit اس میں early to bet جو ہے یہ noun phrase ہے دوسرا ہے adjective phrase ہمیں یہ تو بتا ہے کہ جب کوئی لفظ کسی noun یا pronoun کا وصف بیان کرے تو adjective کلاتا ہے لیکن when a group of words with having subject or predicate does the work of an adjective it is called adjective phrase یعنی جب subject اور predicate کے بغیر الفاظ کا کوئی گروپ adjective کا کام دے تو وہ adjective phrase کہلاتا ہے for example فکرہ he is a man of great nobility of great nobility adjective phrase اور فکرہ a life is not a bed of roses میں a bed of roses جو ہے وہ adjective phrase ہے ہم اس طرح سے adjective اور adjective phrase کے فوق کو واضح کر سکتے ہیں a white elephant میں white جو ہے وہ adjective ہے اور an elephant with a white skin میں with a white second جو ہے وہ adjective phrase ہے اب ہم آتے ہیں adverb phrase کی طرف ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی لفظ کسی adjective یا verb یا کسی اور adverb کا وصف بیان کرے یا ان کی وضاحت کرے تو وہ adverb کہلاتا ہے اب ہم define کرتے ہیں adverb phrase کو when a group of word qualify an adjective verb are another adverb without having its subject and predicate it is called an adverb phrase یعنی الفاظ کا مجھوہا جس کا اپنا subject اور predicate نہ ہو اور وہ کسی adjective یا ورب یا کسی اور adverb کا وصف بیان کرے تو وہ adverb phrase کہلاتا ہے فکرہ ہے Ali ran with great speed اس فکرے میں with great speed جو ہے یہ adverb phrase ہے دوسرا فکرہ ہے he did it in a hered manner in hered manner یہ بھی adverb phrase ہے اب آدھیں prepositional phrase کی طرف a prepositional phrase consists of a preposition followed by a prepositional accompaniment which is characteristically a noun phrase or a wh class or verb plus ing class یعنی جو prepositional phrase جو ہے وہ ایک preposition جس کے بعد prepositional compliment ہوتا ہے اس پر مشتمل ہوتی ہے compliment خاص طور پر noun phrase یا wh class یا word plus ing class ہوتی ہے wh class سے مراد wh words والی class ہے اور ہمیں پتا ہے what who which when where why how یہ wh words کہلاتے ہیں درد زیل examples دیکھیں فکر add the railway station میں preposition جو ہے add preposition ہے اور the railway station prepositional compliment ہے from what he said میں from preposition ہے what he said prepositional compliment ہے by singing a song میں by preposition singing a song prepositional compliment ہے مزید prepositional phrases ہیں according to along with because of in favor of at home in etc یہ جو ہے na یہ بھی prepositional phrases ہے پانچویں نمبر پہ ہے phrase in apposition if we join two sentences with the help of defining clause it is called phrase in apposition this phrase generally occurs in the middle of the sentence and sometimes at the end also یعنی اگر ہم دو جملوں کو وضاحت ہی الفاظ کے ذریعے ملائیں تو اس کو phrase in apposition کہتے ہیں یہ phrases عام طور پر جملے کے درمیان اور بعض فکرہ ہے دا قائد عظم was the founder of پاکستان دوسرا اس کے ساتھ ہی فکرہ ہے he was born in کراچی اب جو دوسرا فکرہ ہے قائد عظم the founder of پاکستان was born in کراچی جملے نمبر دو میں قائد عظم اور the founder of پاکستان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے اب الفاظ کا یہ گروپ یعنی the founder of پاکستان جملے کے دنمیان میں ہے اور قائد عظم کی وضاحت کر رہے ہیں تو یہ phrezen apposition کہلائیں گے اب چھٹا ہے absolute phrase group of words interdependent with separate subject and without finite verb are called absolute phrase یعنی الفاظ کے باہم منحصر گروپ جن کے جدہ جدہ سبجیکٹ ہوں اور وہ finite verb کے بغیر ہوں absolute phrase کہلاتے ہیں یہ phrase عام طور پر it being یا file کے بعد having وغیرہ کے الفاظ سے شروع ہوتے ہیں مثال کے طور پر پہلا فکر ہے the teacher entered the class the student set to reading اب دوسرا فکر ہے دیکھیں the teacher having entered the class the students set to reading جملہ نمبر دو میں دیکھیں the teacher having entered the class absolute phrase ہے الفاظ کے یہ گروپ فکرے کے اصلی حصوں کے ساتھ باہمی انحصار کی اظہار کرتے ہیں لہذا الفاظ کے یہ جو گروپ ہیں یہ absolute phrase کہلاتے ہیں امید ہے دوستو آپ لوگوں کو جو phrase وہ سمجھ آیا ہوگا اور جو kind of phrases ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوں گے مزید grammar کے اوپر ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی آج کے lecture کا وقت ختم ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ